دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی پہلی الیکٹرونک رسٹ واج کی قیمت آج کے حساب سے تقریباً پندرہ لاکھ روپے تھی اور یہی رسٹ واج دس سال کے بعد صرف پندرہ سو روپے میں فروخت ہو رہی تھی میرا نام ہے محمود ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو بک سامریز اور آج جس کتاب کی سامری میں لے کر آپ کی خطبت میں حاضر ہوا ہوں اس کا نام ہے دیجیٹل ڈاغانیزم اور اس کے رائٹر ہیں ٹوم گربن خواتین حضرات بلوک بسٹر ایک زبردست کاروبار تھا جو کہ قرائے پر ڈی ویڈیز دینے کا کام کرتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بلوک بسٹر پرانا ہو گیا اور آج کوئی بھی شخص بلوک بسٹر جیسے کاروبار کو شروع کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا بلوک بسٹر جیسے بہت سے کاروبار ایسے ہیں جو خود کو گزرتے وقت کے ساتھ تبدیل نہیں کرتے اپنے بزنس کے لیے صرف ویب سائٹ بنانے کی ضرورت آج کے جدید تقاضوں کو پورا نہیں کرتا بلکہ آنے والے وقت میں ڈیجیٹل ٹکنالوجی اور اس کا استعمال بجلی کی طرح عام ہو جائے گی جو آپ کی زندگی کے ہر حصے سے منسلک ہوگی اس کتاب کا بنیادی مقصد ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ خود کو تیزی سے بدلنا اور بنیادی تبدیلیوں کے لیے خود کو تیار کرنا گزشتہ کئی دہائیوں سے کامیابی کے ساتھ کاروبار کرنے والی بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں جو آج خود کو بہت مشکل حالات میں دیکھ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق خود کو تبدیل نہیں کیا مثال کے طور پر سونی ووک مین اور ڈسک مین بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی تھی ایم پی تھری ٹکنالوجی کے مطارف ہو جانے کے بعد سونی نے صرف اس لیے ووک مین اور ڈسک مین بنانے بند نہیں کیے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے ان کا بہت بڑا بزنس بند ہو جائے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سونی کو مجبور ہو کر اپنا یہ کاروبار بند کرنا پڑا کچھ کمپنیاں صرف مجبوری میں ڈیجٹل ٹکنالوجی کا استعمال کرتی ہیں مثال کا طور پر بینکس اپنے موبائل فون ایپس میں چیکس کو جمع کروانے کے لیے چیک کی تصویر کھینچ کر بھیجنے کے ایک آپشن دیتے ہیں جبکہ آج کے جدید دور میں کاغذ کے چیک کی ضرورت سرے سے ختم ہو جانی چاہیے لیکن بینک اپنے پرانے نظام کے ساتھ چپکے ہوئے رہنا چاہتے ہیں اور نئی نظام کو بھی بیچ میں شامل کرنا چاہتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے لندن کے ہیترو ائرپورٹ کو نئی ڈیزائن اور نئی تعمیرات کی مدد سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس ائرپورٹ کو چاہے کتنا ہی کوشادہ کر لیا جائے اس کی جگہ کی تنگی کے باعث جہازوں کو اسے استعمال کرنے میں دکت محسوس ہوتی رہے گی اور بلاخر ایک نئی جگہ پر ایک کھلے ائرپورٹ کو برانے سے ہی یہ مسئلہ حل ہوگا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انتظامیاں ایک نئے حل کے بجائے پرانے طریقوں سے ہی ائرپورٹ کو ٹھیک کرنے پر بزد ہے اگر دنیا میں کچھ یقینی ہے تو وہ یہ کہ تبدیلی بہرحال آ کر رہے گی اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ بجلی اور کمپیوٹرز جیسی اہم ایجادات کے آنے پر بھی لوگوں نے انہیں اپنانے کے لیے بہت وقت لیا بجلی کی ایجاد کے بعد فیکٹریز کو بجلی پر منتقل ہونے کے لیے سو سال سے زائد کا عرصہ لگا فیکٹری مالکان اپنی فیکٹریز کو پرانے سسٹم پر چلاتے تھے اور اس کی جگہ بجلی کو استعمال کرنے کی وجہ سے انہیں اپنے پرانے سسٹمز کو ڈمپ کرنا پڑتا تھا اس لیے ان کی حدتہ لمکان کوشش یہی رہی کہ وہ بجلی کی بجائے سٹم پر چلنے والے اپنی فیکٹریز کو ایسے ہی چلاتے رہیں لیکن بلاخر انہیں سٹم کو بھن کر کے اپنی پوری کی پوری فیکٹریز کو بجلی پر منتقل کرنا پڑا ایسے ہی کمپیوٹرز کو اپنانے میں دنیا کو پچاس سال سے زائد کا عرصہ لگا اور بلاخر انٹرنٹ کی ایجاد نے کمپیوٹر کو ہر کاروبار اور ہر فرد کے لیے لازم کر دیا مصنف نے اس کتاب میں ایئر بین بی اور اوبر جیسی کمپنیز کی مثال دی ہے جنہوں نے صرف ٹکنالوجی کو متعرف کروا کر جان نہیں چھوڑائی بلکہ انہوں نے چیزوں کو مکمل طور پر ایک نئے طریقے سے کرنے کا رسک لیا یہ کمپنیز صرف کم قیمت پر لوگوں کو اپنی سہولیت متعرف نہیں کرواتی بلکہ جدید ٹکنالوجی کے بہترین استعمال سے لوگوں کو سہولت بیش کرتی ہیں بہت سے کاروبار آج بھی جدید دیجیٹل ٹکنالوجی کو صرف ویب سائٹ کے استعمال تک مہندود سمجھتے ہیں جبکہ دیجیٹل ٹکنالوجی کو حقیقی معنی میں اپنا لے والی کمپنیاں نہ صرف انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب بلکہ دوسرے سوشل میڈیاز کا بھی استعمال کرتی ہیں یہ کمپنیز دیجیٹل ورڈ کو اپنی کمپنی کی بڑھوتی کے لیے لازموں ملزوم سمجھتی ہیں مثال کے طور پر ہرڈز کمپنی جو کہ کرائے پر گاڑیاں دینے کا کاروبار کرتی ہے نے اپنے ساریفین کے لیے شکایت درج کرانے کے لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجنے کا عمل مطارف کروایا اس سے پہلے یہ کمپنی ساریفین کو شکایت درج کروانے کے لیے آن لائن فارم فل کر کے ساری ڈیٹیلز فراہم کرنے پر مجبور کرتی تھی اوبر اور ائر بین بی جیشی کمپنیز بنیادی طور پر اس سوچ کو ہی بدل کر رکھ دیتی ہیں کہ کمپنیز کو آفرز کارز یا پھر روایتی انداز میں دفاتر کی ضرورت ہے آج لوگوں تک اپنا کاروبار مہنچانے کے لیے آپ کے پاس دفاتر کی نہیں بلکہ لوگوں کو آپس میں ملانے کی ضرورت ہے ایسی ہی سوچ دنیا میں تبدیلیاں پیدا کر سکتی ہے اور آنے والے کاروبار کی بنیادی ضرورت بن سکتی ہے آپ اپنے کاروبار چار طریقے سے بدل سکتے ہیں پہلا طریقہ ہے کہ خود کو مکمل طور پر بدل دیں اس کی بہترین مثال نیٹ فلکس کمپنی ہے جس نے خود کو ایک قرائے پر ڈی ویڈی فرہم کرنے والی کمپنی سے مکمل طور پر آن لائن سٹریمنگ کرنے والی کمپنی میں تبدیل کر لیا دو ہزار ساتھ میں نیٹ فلکس نے پچاس ملین ڈالر سے اپنی سروسز آن لائن سٹریمنگ کی لوگوں کو فرہم کرنا شروع کی جو کہ سستے داموں میں نیٹ فلکس کی نشریح کو دیکھ سکتے تھے دو ہزار گیارہ میں نیٹ فلکس نے اپنی ٹی وی ٹی رینٹل بزنس اور آن لائن سٹریمنگ کے بزنس کو الہدہ کر دیا جس کے وجہ سے نہ صرف نیٹ فلکس کے سی ای او کو اپنے اوڑے سے حد ہونا پڑا بلکہ نیٹ فلکس کے شیرز پچاس ڈالر سے گر کے صرف دس ڈالر تک کھا پہنچے لیکن نیٹ فلکس کمپنی جانتی تھی کہ آن لائن سٹریمنگ ہی آنے والے کل کا روشن مستقبل ہے اس لیے اس نے آن لائن سٹریمنگ کے پیکجز کی قیمت مزید دھم کر دی جس کی وجہ سے آنے والے سالوں میں نیٹ فلکس کے شیرز کی پرائس دس ڈالر سے سو ڈالر تک جا پہنچی ڈیجیٹل دنیا سے اپنے کاروبار کو ہم آہنگ کرنے کا دوسرا طریقہ ہے خود کو قدرتی طور پر بلدتے رہنے کے لیے ہر وقت تیار رکھنا اس کی ایک بہترین مثال فیس بک کمپنی ہے جو ابتدائی طور پر صرف پرانے دوستوں سے ملنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتی تھی لیکن آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ سا فیس بک نہ صرف دنیا کا ایک بڑا سوشل میڈیا بن گیا بلکہ آج یہ اپنے ساری فین کو کاروبار فراہم کرنے کے بہت مختلف قسم کے پلیٹ فارمز فراہم کرتا ہے ڈیجیٹل دنیا سے اپنے کاروبار کو منسلک کرنے کا اگلا طریقہ ہے محدود بیمانے پر رسک لینا جیسا کہ بی ایم ڈیو کمپنی نے مستقبل کے لیے اپنی مکمل طور پر بجلی سے چلنے والی گاڑیوں پر انویسٹ کیا بی ایم ڈیو جانتی ہے کہ شاید مستقبل قریب میں یہ زیادہ فائدہ بن ثابت نہ ہو مگر تحقیق کے نتیجے میں وہ کوئی ایسی ٹکنالوجی مطارف کروا سکتے ہیں جو مستقبل کی ایک اہم ضرورت بن سکتی ہے آخری طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے کاروبار میں انویسٹ کریں جو مستقبل میں کل کے انوکھے انداز میں اپنی پہچان بنا سکتا ہے گوگل کمپنی خود ہی ایک ایسی اگزامپل ہے جو ایک وقت میں یاہو کے ہاتھوں بکنے کے لیے تیار تھی لیکن یاہو نے اسے مہنگے داموں خریدنے سے انکار کر دیا جس کے نتیجے میں گوگل آج دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے آج سے دس سال پہلے جس طرح آن لائن ویڈیو سٹریمی کے مستقبل کے بارے میں ہم یقینی طور پر کہہ سکتے تھے کہ یہی دنیا کا مستقبل ہے ویسے ہی بہت سی ٹکنالوجیز ہیں جن کے مستقبل کے بارے میں ہم آج پیشنگوئی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جب سمارٹ فونز مطارف ہوئے تو ذہین افراد نے فوری طور پر یہ سوچنا شروع کر دیا کہ سمارٹ فونز کی مدد سے کون سی ایسی ٹکنالوجیز ہیں جنہیں وہ مطارف کروا سکتے ہیں مثال کے طور پر ایسی ایپس اور ایسی ٹکنالوجیز جنہوں نے بہت سے لوگوں کو سمارٹ فونز سے جڑے نئے کاروبار کرنے کا موقع فرہم کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے فیس ریکنیشن جیسی ٹکنالوجی بہت ادریڈ سمارٹ فونز کا حصہ بن رہی ہے اسی طرح سے کچھ کمپنیز آپ کو اپنے گھر کے درجہ حرارت اپنے گھر میں موجود روشنی اور کلر کو اپنے سمارٹ فون کی مدد سے کنٹرول کرنے کے بزنسز مطارف کرما رہی ہیں ایسے ہی آنے والے وقت میں آپ کے تمام بینک اکاؤنٹس آپ کے پاسپورٹس آپ کے آئیڈنٹیٹی کارٹس یہ سب انٹرنٹ کے اوپر دنیا بھر میں آپ کو لنک کر سکتے ہیں اور آپ کو کہیں بھی جانے کے لیے کسی قسم کی ڈاکیمنٹیشن کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی ظاہر ہے ان تمام ٹکنالوجیز میں آج کے دور میں سب سے ضروری بات پرائیویسی اور قیمتی انفرمیشن کا محفوظ ہونا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو محفوظ بنایا جاتا رہے گا ایمازون جیسی بڑی کمپنی کی کامیابی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایمازون نے خریدنے کی صلاحیت اور تجربے کو نہ صرف آسان بنایا بلکہ لوگوں کی دسترس میں بھی دیا اب ایمازون پر صرف ایک بٹن دوبانے کی صورت میں آپ کو چیز مکمل طور پر محفوظ طریقے سے آپ کے گھر کی تحلیز تک مہن سکتی ہے جبکہ آج کی دنیا میں بغیر کسی سردرد کے آن لائن شاپنگ کرنا ایک بہت بڑا پرابلم بن چکا ہے آپ آن لائن کچھ خریدنا چاہتے ہیں لیکن کمپنی آپ کے بینک کارڈ کو لنک نہیں کرتی آپ باہر سے کچھ مگوانا چاہتے ہیں لیکن اس ملک کی پالیسیز آپ کے ملک میں ایکسپورٹ اور امپورٹ کی اجازت نہیں دیتی ایسے بہت سے پرابلمز ہیں جو آنے والے وقتوں میں لوگوں کے لیے پرابلمز کریں گے لیکن انہی مسائل کے حل میں بہت سے کاروبار چھپے ہیں ڈیجیٹل ڈاوینین بننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت بڑا اور کامیاب امیر ترین بزنس بنا سکیں بلکہ آپ کے کاروبار میں وقت کے ساتھ ساتھ خود کو تبدیل کرنے کی صلاحیت ہو ورنہ ڈاوین کی تھیوری آف ایولیوشن کے مطابق جو خود کو وقت کے ساتھ دھال نہیں سکتا وہ بے لاخر ختم ہو جاتا ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ سمری بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ سمری پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو ضرور تبا دیں تاکہ ہماری مستقبل میں آنے والی تمام ویڈیوز کا نیٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے